صالح بن کیسان نے بیان کیا ابن شہاب سے انہوں نے سحل بن سعاد زہری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم خلیفہ اور اس وقت کے امیر مدینہ کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب گیا اور پہلو میں بیٹھ گیا اور پھر انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آیت لکھائی لا يستوی القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ انہوں نے بیان کیا پھر عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ عنہ آئے آپ اس وقت مجھ سے آیت مذکورہ لکھوا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا وہ نابینا تھے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کی ران کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹنا جائے اس کے بعد وہ کیفیت آپ سے ختم ہو گئی اور اللہ عز و جل نے فقط غیر اولاد ذرر نازل فرمائے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بتیس